اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ابھی تو پیغمبر کے غلبے کے دن آنے والے ہیں صحیح افاوم الغالبون کیا یہ لوگ پھر ایک بار غالب آنے والے ہیں نہیں ابھی تو پیغمبر نے غالب آنا ہے ابھی تو پیغمبر نے اسلام ایک سٹیٹ بنانی ہے مدینہ و نورہ میں اور پھر سارے علاقوں کو اس نے فتح کرنا ہے قل آپ کے دیجئے انما باتے ہیں انظر کم بلوحیے کہ میں آپ کو ڈرا دیتا ہوں بلوحیے وحیے کے ذریعے لیکن آپ ڈرا دیتا ہوں آپ کو وحیے کے ذریعے تو کوئی آدمی اگر سنتا نہیں تو ڈرانا اسے کوئی فائدہ ذرا دور سے اگر یہاں پہ کوئی آدمی آگیا فر ایکزامپل وامیکس اور اس نے یہاں پہ سارے لوگوں سے کہہ دیا کہ آپ سارے لوگ میرے گرہ جائیں وہاں پہ دعوت اب ساروں نے سن لیا اور وہاں میں کے گرڈ رائے کرنے لگے اور میں بیرہ میرے پلے کوئی بات ہی نہیں پڑی تو اس کے دعوت کا مجھے کوئی فائدہ پہنچا کیونکہ مجھے غواز نہیں سن رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں آپ وحیے کے ذریعے انفام کر رہا ہوں لیکن اللہ کریم نے فرمای یہ عقل کے بیرے آپ کے انذار کو اور دعوت کو بھی نہیں سنتے وَلَا يَسْمَعُ سُمَّتْ دُغَاءَ اِذَا مَا يُنظرُون انفام کیا جاتا ہے وَلَا اِلْمَسَّتُمْ نَفْغَتُمْ مِلْغَضَابِ رَبِّكَا اور اگر ان کو ایک دچکہ پہنچ جائے آپ کے پروردگار کے عذاب کا لَيَقُولُنَّا تو یہ چیخ اٹھیں گے یَا وِلَنَا حَائِ حَلَاقُ ہو گئے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِين تاکی ہم ہی ظلم کرنے والے تھے تاکی ہم ہی ظلم کرنے والے تھے تو حلاق ہو گئے اللہ کریم نے فرما یہ بڑے عذاب کی بات کرتے ہیں میں نے چھوٹا سطپڑ بھی لگا دیا تو ان کا رب دعمل یہ ہوگا ہائے حلاق ہو گئے اور اپنے کو بلیم کریں گے ہم خود ظلم کرنے والے وَنَضَغُوا الْمَوَاضِينَ الْقِسْتَةَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةَ وَنَضَغُوا الْمَوَاضِينَ جمع ہے میزان کا اور میزان ہے میرمنٹ میزان ہے میرمنٹ پیمائش طول وزن وزن اب کچھ طول وزن میٹیریل قسم کی چیزوں کا ہوتا ہے کس چیز سے سکیل کس چیز سے لیکن سکیل مختلف چیزوں کے مختلف ہوتے ہیں سکیل مختلف چیزوں کے مختلف ہوتے ہیں آپ پانی کی ڈنسٹی معلوم کریں گے تو وہاں کیا ڈالوگے ہاں ہائیڈرومیٹر وہاں کیا ڈالوگے ہائیڈرومیٹر تو آپ کو پتہ لگ جائے گی اس کے صحابت کتنی ہے صحیحے آپ دودھ کے ساتھ گوالے کے دودھ کے ساتھ پانی کتنا ملا ہوا ہے اس میں ڈالوگے الیکٹرومیٹر تو آپ کو بتا دے گا کہ اتنا حصہ دودھ کا ہے اور اتنا حصہ پانی کا ملا ہوا ہے آپ نے بدن کی ٹیمپریچر معلوم کرنی ہے تو آپ لگا دوگے ترماڈیٹر آپ نے بلڈ پریشر معلوم کرنی ہے تو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں وہ بلڈ پریشر والا آلہ وہ یہاں لگا دیں گے صحیحے یہ اتنا ہے صحیح اگر آپ نے بلڈ شوگر معلوم کرنا ہے پک اور یہاں اس پر لگا دیں گے وہ ٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ فوراں آپ کو بتا دے گا کہ بلڈ شوگر لیول صحیحے صحیحے یورین میں معلوم کرتے ہیں وہ بہاں پہ وہ کاران اس کاران کتنا پیلا پڑ گیا کتنا صرف ہو گیا کہ پک جساں گاری کی سپیڈ آپ کسی دوسرا سکیل سے تو معلوم نہیں کر سکتے ہیں وہ تو اس کے اندر میٹھر لگا ہوتا ہے یا پولیس واروں کے ساتھ وہ اپنا ریڈار ہوتا ہے وہ فرم معلوم کر دیتا ہے وہ فرم معلوم کر دیتا ہے کہ اس گاری کی سپیڈ کتنی ہے ذلزلے کی وہ درجہ کتنے تھا تو اس کے لئے آپ نے وہ رچٹ سکیل سے اس سے معلوم کرنا ہوگا کہ زلدلے وہ 6.5 پایا ہوتا ہے کیا تھا اب انسانوں کے عامال اچھے کتنے ہیں اور برے کتنے ہیں اس کا ایک خاص حالہ ہے اللہ کے پاس اور اس کو اللہ کریم نے موازین کے لیے کیا کہی موازین تو موازین کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے اپنا اپنا سکیل ہوگا ہر ایک آدمی کے لیے اپنا اپنا سکیل ہوگا اللہ کریم یوزڈ سکیل کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرے گا کہ وہ یہ اعتراض نہ کر جائے کہ کچھ گن اس سے رہ گیا تا ہوا ہمارا والا میٹر اوپر چڑ گیا صلی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ڈسپوزیبل قسم کے موازین ہوں گے ڈسپوزیبل سیرنج کی طرح تاکہ اس کا بیکٹیریا آپ کے بدل میں نہ چلا جائے تو موازین کا جمع پلورل استعمال کرنے ایک آدمی کو اپنا اپنا سکیل دے دے گا یہاں لگا دے گا اور ایک آن پر وہ پتہ لگ جائے گا کہ کریٹ کتنا ہے اور ڈیوٹ کتنا ہے وہ خود بتا لے گا کریٹ کتنا ہے اور ڈیوٹ کتنا ہے وَنَذَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَى اور ہم لگا دیں گے الْمَوَازِينَا سکیل تیمانے لیٹر الْقِسْتَى لِلْقِسْتِى تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں لیو بالقیامت قیامت کے دن ادروائز اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے سکیل لگانے کیا ضرورت ہے میں تو پکڑوں گناہگاروں کو کان سے پرستوں سے کہے دوں یہ گناہگار ہیں ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں یہ ٹھیک لوگ ہیں ان کو جہنم لے چلو صحیح لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ to you this will not be fair صحیح تو میں انصاف کے تقاضے پورے کر کو آپ کے میٹر کے حوالے سے بتا لیتا ہوں کہ آپ کو اعتراض نہ کریں پتہ نہیں کیا تھا ہم کریٹ میں سے کڑے پھینک دیتے اللہ کریم نے فرمایا ایسا مثلا میرے ہاں کوئی وَنَدَغُ الْمَوَادِينَ الْقِسْطَى وَنَدَغُ اَمْ لَگَا دِنْگِ الْمَوَادِينَا پِمَانِ وَسْكَيْل الْقِسْطَى انصاف کے لئے لِيَوْمِ الْقِیامَتِ قِیامَتِ کے دِن فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَن زیارتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ بھی شَيْعَن توڑی سی شَيْعَن کا مانا توڑی تھی وَإِلْكَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّلْخَرْدَلِل اَگَرْهُ اُسْكَامَل مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّلْخَرْدَلِل اللہ was not talking to the people of America of nowadays who are talking about microbiology and microphysics and microscope and all these kinds of things they are talking about some invisible bacteria and all these kinds of things but he was talking to simple people of Arabian penance تو ان کے نزدیک سب سے چھوٹی چیز کی مثال جو دی جاتی تھی وہ سرسوں کے دانے کی دی جاتی جب وہ کہہ دے چھوٹی سی چیز تو مثال کیا دیتے تھے سرسوں کا دانہ تو اللہ کریم پرانے کریم میں تین جگہ پہ سرسوں کا دانہ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ they were unaware of all other things because they were not familiar to microbiology and these kinds of things تو اللہ کریم ان کے اپروچ کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا عمل سرسوں کے دانے کے بھی برابر وہ بھی ہم اٹھا کے لیں وَإِلْكَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّلْخَرْدَلِلْ اگر ہو یہ عمل مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّلْخَرْدَلِلْ اندازہ ایک دانے کا مِلْخَرْدَلِلْ مَسْترڈ کا خردل کا معنی مسترڈ اور حبہ گرین دانہ لفظ کا معنی تو یہ کہ کافی ہم حساب کرنے والے نو اس کا معنی وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ and we are the talented accountants اللہ کریم فرماتے ہیں and we are the talented accountants in this regard accountants تو بہت سارے ہوتے ہیں سی پی اے کر چکے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی فاروق صاح وہ تو اچھنٹے کیس مسلم ہیں امریکہ نے اس کو سٹیفائی کر دیا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ in this regard we are the authentic accountants وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ کیا عجیب جملہ لانے کے لئے کہ ایسی accountability بھی نہیں ہوگی کوئی تین تیرہ ہوگا نو we are the authentic accountants in this regard and we are the talented one وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ ہمارے جیسا accountant آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا کیا کہتے ہیں ایکچوالی 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 اچھا تو ایکچوالی account نہ ہوتے ہیں وہ مدب ultimate accountants وہ ultimate accountants like or parok for example so ایکچوالی accountants آپ ذرا چلے جائیں سورہ لکمان دیکھ لیا ایک کچھ میں پارے میں سور ٹوال آج در آیت نمبر ٹوال پر جائیں تو درہ کانسپٹ لیر ہو جائے گا دیکھ لیا وَلَقَدَا تَنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَا تَاكِ کَمْ دُوِي چُکِتَي لُقْمَانَكُوَ الْحِكْمَتَا حکمت فلاسٹی دانشمندی وِسلم حکمت وِسلم فلاسٹی اب اللہ نے جس کو جے بھی ٹیلنٹ دے دیا ہے یہ مصد بی گریٹفل ٹواللہ سبحانہ ہوا چوڑری اسلم کو اپنے فیلڈ میں ہے تو یہ مصد بی گریٹفل ٹواللہ فاروق صاحب کو اپنے فیلڈ میں مہارت ہے تو یہ مصد بی گریٹفل ٹواللہ سبحانہ ہوا جو شکر کرے گا تو بات یہ وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے آپ کے فائدے کے لئے ہی وڈ بی رواد ہے وَمَنْ کَفَرَا جُو کفر کرے گا کفران کرے گا مل بی انگریٹفل ٹواللہ فَإِنَّ اللَّا غَنِيٌ حَمِيدٌ تو اللہ قریب فرماتے ہیں مجھے کسی کے شکر کی کیا پرواہ ہے میں کون سے اس کے انتظار میں بیٹا ہوا کہ وہ شکر کرے گا تو میرا کچھ سٹیٹس بنے گا اور وہ شکر نہیں کرے گا کریم نے فرمایا بلا نہ کریں فَإِنَّ اللَّا غَنِيٌ حَمِيدٌ اللَّا کی کیا پرواہ ہے وَإِذْقَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِي یاد کرو جب کہ دیا لُقْمَان نے اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَغْزُو اپنے بیٹے کو نصیت کرتا رہا بُنَيَّاو میرے بیٹے لا تُشْرِقْ بِاللَّا شِرْكْ نَكَرُو اللَّا کے ساتھ وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَا یہ درمیان میں اللہ والی بات اسے کہتے ہیں جملہ مہتر عزا اسے کہتے ہیں جملہ مہتر عزا کہ وہ باپ تھا بیٹے کو نصیت کر رہا تھا نصیت تو سننی ہی چاہیے نصیت کی علاوہ بھی کوئی بات ہو تو وہاں بھی آپ نے کائنڈ ہونا اپنے پیرنٹر ساتھ وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَا حُکم دیا ہے ہم نے انسان کو والدین کے متعلق احسان کا حملت امو وانن غلاوانن اس کی والدہ اسے اٹھا کے پرتی رہی بڑی تکلیف کے ساتھ وَفِسْعَلُو اور اسے دھودھ پلاتی رہی فِعَامِنِ دو سال مسلسل انشگر لے والے والدے کمارا حکم یہ کہ میرا شکر بھی ادا کرو اپنے والدین کے بھی الی المصیر میرے پاس لوٹ کے آنا ہے آپ نے تو اپنے حق کا بھی پوچھوں گا اور آپ کے والدین کے حق کا بھی پوچھوں گا اللہ کری نے کیوں فوراں کہے دی الی المصیر میرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے ساہی وَلْآت سو اوڈ مائی رائیٹ اینڈ دنائیٹس اپیور پیرنٹس وَوَٹْ تِوَا دن ایڈی سیگار کیا کیا ہے وَإِن جَا عَدَا کَا اگر وہ آپ کے ساتھ ریزننگ کرتے ہیں جگڑتے ہیں آپ کے ساتھ غلاء ان اس بات پر تشریق بھی کہ اللہ کے ساتھ شریک بنائیں فَمَا لِسَ لَكَ بِعِلْمٌ ایسی بات جس کا آپ کو علم نہ ہو فَلَا تُتِو مَا تُو بَالِدِينَ کی یہ بات نہ مانو وَنْ دے آر کومنڈنگ یو وَنْ دے آرڈرنی یو سمتنگ اگنس دی رولز آف اللہ اردی سننا فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے کہے دے فَلَا تُو تَو بَالِدِينَ کو پریاریٹی ہے بَتْ دے حَوَن نو اینی پریاریٹی اگنس اللہ انڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم نے فرمائے فَلَا تُو تِو مَا ان کی ایسی بات جو دین کے خلاف وہ نوان ہیں فَلَا تُو تِو مَا اُفَالُونَ كَرَيْ لیکن پھر بھی اللہ کریم نے فرمائے دے کہ انہوں نے آپ سے کیلئے تھا کہ اللہ کے ساتھ اس بُت کی عبادت کرو گے یہ بہت سارے صحابہ کا مطلع تھا والدین کے ساتھ کہ ان کے والدین مشرک تھے مثلاً حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ کے والد حسین اس کا نام ہے حسین وہ مشرک تھا وہ اپنے بیٹے کو اتنا مارتا تھا اس نے گھر چھوڑ دی اور آیا رسول عفاق کے ساتھ ہٹ تھا کٹھا نو جوان تھا صحیح ایک بار حضرت حسین اس نے دروازہ کٹ کٹھا دار ارکم میں آیا دار ارکم میں جب داخل ہوئے تو وہاں بیٹھ دے صحیح اور حسین تھا جنرل قسم کا آدمی فائٹر قسم کا ہر وقت اس کا تیر کمان اور تنوار اور سب کچھ وہ ہر وقت چوبیس گھنٹے جنگ کی پوزیشن میں رہتا ہے صحیح تو حضرت عمران جو ہٹے کٹے نو جوان تھے اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور جہاں اس کے باپ بیٹھ گئے جہاں اس کے باپ بیٹھ گئے تو وہاں تلوار نکال کر کڑے ہو گئے حضرت حسین نے رسول پاک سے بات شروع کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ذاوت دے لی حضرت حسین آگے آئے کہ یہ مجھے کلمہ پڑھائی تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس کا بیٹھا وہ لپت گیا اس کے ساتھ حق گیا اور اس کو چومتا رہا چومتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ ہوتا ہے ایمان کہ والد آئے عمران اس کے عزت کے لیے اٹھتے نہیں کہ یہ میرے نبی کے مخالف میرے دین کے خلاف آئیں میرے نبی کے خلاف بغض رکھتے ہیں تو وہ نہیں اٹھتے اور کہا کہ عمران آپ اس کے قریب کے اکڑے دیں اس نے کہا میں اپنے والد کا مزاج جانتا ہوں اس کو غصہ آ جائے تو فوراں آدمی پہ حملہ کر دیتا ہے اور میں نے کہا کہ ایٹ د مومنٹ ون ایویل پیل کہ جس مومنٹ پہ بھی مجھے پتہ لگے کہ میرے باپ کے تیور غلط ہو گئے وہ رسول پاک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو میں وہاں اس کو ٹکلے ٹکلے کر دیتا ہوں اس لئے میں وہاں تیار کرنا لیکن فرمایا جب یہ ایمان لے آئے تو یہ میرے والد ہیں میرے لئے انتہائے مہدر میں تو وہ سارے صحابہ کے ساتھ یہ مسئلے تھے وہاں بھی قرآن کریم نے انہیں یہ نہ کہہ دیا کہ چھوڑا ان کو نہیں فرمایا وَصَاحِبُ مَعْفِدْ دُنِيَا مَعْرُوفَا ان کے ساتھ کمپینینشپ و رفاقت کرو دنیا میں بہترین قسم کا you must be kind to your parents though they are مشرقین and not only مشرقین they insist upon you also to do shirk تو آپ ان کے ساتھ kind رہیں وَتَّبِ سَبِيلَ مَلْ عَنَابَيْ لَيَّا لیکن دین کے حوالے سے آپ فالو کرو راستہ ان کا جو میرے طرف رجوع کر چکے ہیں سُمْ مَعْلَيَّ مَرْجِوْكُمْ پھر میرے پاس آپ کو واپسا کے آنائے فَوْنَبِّوْكُمْ بِمَا کُنْ تُمْ تَامَلُونَ میں آپ کو اطلاع دے دوں گا آپ کے عامال کے حوالے سے یا بُنَيَّ او میرے بیتے انہ آباد یہ کے عمل اِن تَكُمِسْقَالَحَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِنْ اگر وہ بَاندَاتْ ایک دانہ مستڑ کے فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ اور وہ کسی سالٹ قسم کے چٹان کے اندر پڑا ہوا ہے یہ دیکھئے ایگزیجریشن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ that is not exist in this world that is inside a solid چٹان ایک solid راک کے اندر آپ کا اتنا مستڑ دانے والے نیکی یا برائی ہے وہ وہاں پڑی ہوئی ہے اور پھر وہ چٹان بھی کہیں کم شدہ ہے آسمانوں میں یا زمین میں اللہ کریم نے فرمایا ہم اس کو بھی دے رہیں گے اس کو آسمان و زمین سے ڈون کے فک کریں گے چٹان کا سینہ چیر کے آپ کے عمل کو نکال لائیں گے اور اس کو وہاں رکھیں گے میزان میں کہ یہی فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ یَاتِبِعَ اللَّهِ اس لیے کہ قیامتِ قیامت کے دن فَلَا تُزْلَمُ نَفْسُنْ شَيْعَا زیادتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ توڑی بھی وَإِنْ كَانَمِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّلْ خَرْدَلِلْ اگر وہ بانداد ایک دانہ مسٹرٹ کے اتینا بیاء لے آئیں گے ہم اس کو وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم بہترین حساب کرنے والے بہترین ایکاؤنٹی بریٹی کرنے والے ایک چھوئری ایک چھوئری قسم کے ایکاؤنٹن ہیں اب یہی آیت وَنَزَغُ الْمُوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اخیر میں ہیڈنگ میں یہ آیت لائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابتدا کرتے ہیں اپنی کتاب کی اِنَّمَلْ عَمَالُ بِنِّيَادِ کہ آمال کا تعلق ہے نیات سے کس چیز ہے؟ نیت سے عامل آپ کا بڑا اچھا ہوگا لیکن نیت اور انٹینشن نیک نہیں ہوگی you will never get any reward in this reward کیونکہ اللہ کریم نے آدمی کو treat کرنا ہے اور deal کرنا ہے based upon his intention and nity not based upon his عامال عامال may be good but intention is not good عامال may be good one but intention is not good he would never be rewarded بلکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خفی کہہ دیا کہ عامل نیک ہو لیکن اس کے پیچھے انٹینشن اچھا نہ ہو تو آپ شرک کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں تب ہی تو عمام ونی فرمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز ہم کس کیلئے پڑھتے ہیں؟ that is intention اللہ کے لئے پڑھتے ہیں that is the intention لیکن امام اگر پڑھ رہا امام اب امام کی intention تو یہ ہوتی کہ دیر سارے لوگ جماعت میں شامل ہو جائے تو اچھی بات دیر سارے لوگ شامل ہو جائے تو یہ صبح کے نماز میں ذرا تلاوت زیادہ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لئے کہ صبح غفلت کا وقت ہے تو وہاں حضور نے حکم دے لیا کہ آپ ذرا رکعات کو لنگتی کریں تاکہ کچھ لوگ جماعت کی فضیلت میں شامل ہو جائے بات ذہن میں آ رہی ہے اب اگر امام وہ رکوع پہ چلا گیا ہے ہم رکوع کر رہے ہیں کس کے لئے؟ سجدے کر رہے ہیں کس کے لئے؟ اللہ کے لئے رکعات آپ کو کب ملتی ہے؟ جب آپ امام کو جائن کریں؟ کس وقت؟ رکوع میں یعنی رکوع میں رکوع کے بعد اگر آپ جائن کریں you will get a reward of سجدہ but that is not your رکعات which is to be counted there in your salah understand کہ رکوع کے بعد اگر آپ نے امام کو جائن کیا maybe in his قومہ اور سجدہ تو وہ رکعات آپ کا counted نہیں ہے کیونکہ آپ نے رکوع میں امام کو جائن نہیں کیا اب امام جب رکوع کر چکا ہے تو اس نے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی لیکن اسے پتا نہیں تا who is coming but someone who is coming very speedily to join us in رکوع تو اگر اس نے رکوع کو ذرا لمبا کر دیا he will get reward under the upper direction because he has provided an opportunity to one muslim to join درکار بعض دین میں آ رہی لیکن امام بونی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے محسوس کر دیا کہ چودری اسلم ہے کون ہے؟ جو آ رہے ہیں چودری اسلم ہے اور پھر اس نے معمول سے اپنے رکوع کو اضافہ کر دیا تو امام بونی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں he will become مشرق خفی he is doing shit with اللہ سبحانہ وتعالی وہ فیور کر رہا ہے تو بات دین میں آ رہے ہیں یہ دین بڑی محتاط چیز ہے اس لئے حضور میں فرمائے انم الامالو بالنیات اور ایک دوسری حدیث میں فرمائے ان اللہ لا ينظروا الى اشکالکم اللہ کریم آپ لوگوں کی باڈی ری سٹرکچر آپ کی بیوٹی اور ہینڈسوم ہونے کو نہیں دیکھتا وَلَا الى اعمالکم صرف آپ کے پریکٹس کو بھی نہیں دیکھتا وَلَاكِ يَنظروا الى قلوبِكُم وَنِيَاتِكُم what's your intention behind that practice اللہ کریم اسی کے انداز پہ وہاں پہ ریوارڈ لکھتا رہتا ہے the same salat which we have offered now you were there behind me in salat عشا maybe I will get a less reward than brother ڈیشان for example our brother ڈیشان why اس کے نیت میں زیادہ اخلاصتی نسبت میں رکھے نماز ہم نے ایک ہی پر لیکن اللہ کریم جو ریوارڈ دیتا ہے وہ کس چیز پر دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو کہ باید نماز دیو عشاہ والی جو ہوتی ہے ہمیں ایک ساتھ پر چکے تھے ہم ایک ساتھ پر چکے تھے اس کے بدلے ایک منگلہ مل گیا اور ہمیں تو ایک کمرہ دے دی صحیح تو اللہ نہیں فرمائے کہ ہاں I will treat you according to your intention مقتدی کی جہاں کنی اور بھی مطالبہ صرف مقتدی کی نہیں امام کے بھی دیان اتردر ہوئی according to امام حنیفہ رحمہ اللہ intention and concentration upon the ذات of اللہ سبحانہ وتعالی that is must in the beginning and in the end in between what is done that is forgiven understand when you are in the start of your salah you must concentrate your intention to اللہ سبحانہ وتعالی and at that time everybody drew that صحیح اور جب آپ آخر میں پہنچ جائے so you must have a concentration اگر beginning or end میں آپ کا concentration is disturbed regarding to ابو حنیفہ that salah is not مسنون salah جبکہ باقی امام ذرا اس میں بہت سخت وہ تو کہتے the moment your intention went somewhere else so it means that your salah is gone صحیح لیکن امام ونی فرمت اللہ علیہ فرماتے پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلات زور میں جب اس کو صحوہ ہو گئے اور اس نے دوسری رکعات پہ سلام پیل دیا it means that his intention had gone somewhere the intention of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had gone somewhere لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم that is an excuse that is an excuse by اللہ سبحان اور اس لئے قرآن کریم کے اندر سورہ المعون کے اندر اللہ نے فرمایا فویل للمسلین وهم عن صلاتہم ساہوں حسن بسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اللہ کی رحمت کا نظارہ کیجئے کہ فویل للمسلین ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے پیچھے فرمایا الذین وہ نماز پڑھنے والے وهم عن صلاتہم ساہوں جو اپنے نماز کے فلسفے سے بخبر ہیں اپنی نماز کی حکمتوں سے بخبر ہیں تو کلمہ عن کے لئے یہ کہہ دیا عن صلاتہم ساہوں حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر اللہ یہ کہتے ہیں کہ فویل للمسلین ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے الذین ہم فی صلاتہم ساہوں جو اپنی نمازوں میں صحوہ کرنے والے ہیں تو نمازوں میں تو ہر وقت آدمی ساہ ہو جاتا ہے جو فرمادے اگر فی کہہ دیتے تو سارے لوگوں کا بیڑا غرق عن کہہ دیا تو صرف ان کا بیڑا غرق جو نماز کے فلسفے کو نہیں جانتے ہیں کیا کمال کی حضرت حسن برسلی ان علماء کو اللہ کریم نے ایک دوربین نظر دیا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے عن کا کریمہ کہہ دیا فی کا نہیں کہا وابس تو امام غاری نے اپنے کتاب کی ابتدا اس حدیث سے کی ہے پھر اس کے بعد دوسرا باب لے آئے ہیں یا دوسری حدیث لے آئے ہیں کہ ابتدا وحی کی رسول پاک کو کیسے ہو کیونکہ دین کا دار و مدار کس چیز پر ہے وحی پر پھر دین کی ابتدا ہوتی ہے ایمان سے تو تیسر چپٹر اس نے دوسرے چپٹر اس نے لکھ دیا ہے کتاب الیمان کیا کتاب الیمان ایمان کے بعد دوسری چیز جو آپ کو لازم ہوئے علم دین کو سمجھنا تو دوسرا چپٹر اس نے لکھ دیا کتاب الیمان بازنے میں آ رہے ہیں تو اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے عبادات کا اور عبادات سے سب سے پہلی عبادت نماز اور نماز کا توقف اور دار و مدار ہے کس چیز پر قضوع پر کس چیز پر قضوع توہارت پر تو پھر چپٹر لکھ لیا کتاب ال توہارت اس کے بعد کتاب السولات اور مختلف قسم کی نمازیں اور اس کی پوری تفصیل پھر نمازوں کے بعد دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے سوم کا روزے کا تو پھر کتاب السوم پھر تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے زکاة کا کتاب الزکاة چوتھا آ جاتا ہے حج کا تو پھر کتاب الحج یہ کتاب الحج پھر اس کے بعد آدمی چلا جاتا ہے فیملی افیاس تو پھر کتاب النکا اور کتاب التلا اور کتاب الحزان اور کتاب العدہ اور یہ سارے جو ازدواجی معاملات اور بچوں کے معاملات اور فیملی ایف ویرز اور یہ سارے ہیں تو اس کے چپٹرز لائے ہیں پھر اس مسئلے سے آدمی نکل جاتا ہے فیملی سے تو پھر سوسائیٹی میں چلا جاتا ہے تو سوسائیٹی میں آدمی خریدتا ہے فروغ کرتا ہے شیئر کرتا ہے پارٹنرشپ میں ایسا لے لیتا ہے شفا کرتا ہے مارگیج کرتا ہے لیس کرتا ہے رینٹ کرتا ہے تو پھر کتاب البیو والا معاملہ شروع کر گیا کتاب الشفا کتاب الرہن کتاب الجارہ کتاب المشارکہ کتاب المزاربہ کتاب المزاربہ کتاب المساقات کتاب المزارہ کتاب فلان وہ فلان وہ فلان وہ فلان یہ چپٹرز چل پڑے یہ چپٹر چل پڑے پھر سٹیٹ کا مسئلہ آجاتا ہے کس کا مسئلہ سٹیٹ کا مسئلہ تو اس کے بعد وہ چل پڑے کتاب الحدود پر کہ کریمناللہ کیسے ہوں گے سیولاللہ کیسے ہوں گے کتاب السیر سٹیٹ اور گورنمنٹ کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا سٹیٹ اور گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہوگی پھر جب آپ انٹرنیشنل لیول پر رہتے ہیں تو آپ کے خلاف کنسپیریسیز ہوں آپ کے دین کے خلاف سٹیٹ کے خلاف تو وہاں پہ لے آئے کتاب الجہاد کہ جہاد کسی لڑی جائے گی اور جہاد اندلائیت آپ بھولی قرآن اور سننا فرض کب ہو جاتا ہے اور جب فرض ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اور اس سلسلے میں کتاب المغازی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس میں تا جہاد وہ کیسے جہاد کرتے تھے اور کس اندازتے جہاد کر دیا اور کتنے جہاد لڑے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں تو اس طرح پھر بعد میں چلا جاتا ہے منعقب الصحابہ کہ صحابہ اکرام کی قدر و منزل ہے پھر کتاب الدعوات کہ دعائیں کیسے کی جائیں اور کیسے قبول ہو جاتے ہیں پھر کتاب البغی والسل کہ احسانات اور اخلاقیات احسانات اور اخلاقیات ایک مسلمان کی اخلاق کیوں سے ہونے چاہیے وہ لوگوں کو کسے ٹریٹ کرے گا کسے ڈیل کرے گا احسان کسے کہتے ہیں الاخر ہی اور پھر جب اخیر میں چلا گیا تو شیخ مرہوم نے فرمایا حضرت شیخ العدیس مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے شیخ فی الحدیث نے اس نے فرمایا کہ امام بخاری نے جو اتنا لنگتی پروگرام دے دیا حضور کے سنت اور حدیث کے حوالے سے تو ہم سب تو چون گئے کہ یہ دین تو ان پریکٹس بڑا مشکل ہے یہ اتنے سارے حکوم کورے کرنے اور یہ کامیابی یہ تو اس کا معنی یہ کہ نہ ہوا اس کا معنی یہ ہو وہ ایک آدمی تقریر کر رہا تھا اس نے کہا کہ سراغ جس پر گزر کر آپ نے جنت میں پہنچنا ہے وہ تلوار کی دار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باری اور پانی سے زیادہ نرم ہے تو ایک سادہ زمیدار آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا مولی صاحب صاحب کیجئے وہاں راستہ ہے ہی نہیں کہ صاحب صاحب کہہ دیجئے کہ وہاں جانے کے لئے کوئی راستہ ہے ہی نہیں تو آپ جو اتنا طویل دین حضرت امام بخاری نے نقل کر دیا کہ یہ آپ نے پریکٹس کرنے ہوں گے اور جب دین پریکٹس کرو گے تو نجات ملے گی حضرت وائس تباہی ہی تباہی ہے تو ہم تو چون گئے کہ بس ایک میلز کہ نجات کی کوئی صورت ہے ہی نہیں نجات کی تو امام بخاری نے اخیر میں یہ حدیث لیا کہ نہیں میں نجات کی ایک صورت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں حضور کے قول کے پیش نظر کہ آپ محرمات سے بچیے کس سے بچیے یعنی حرام کا ارتکاب نہ کیجئے محرمات کا ارتکاب نہ کیجئے دوکہ دہی نہ کیجئے دغہ بازی فراد اور جوٹ نہ بولی ہے جو گندگیاں ہیں وہ گندگیاں نہ کریں آپ اپنے کریڈٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تمہیں کریڈٹ کے لئے آپ کو تو وہاں اس آخری چپٹر میں یہ جو آیت ہے یہ اس نے چپٹر کے عنوان میں لکھا ہیڈنگ میں اس کے باب کیا لکھا ہے ہیڈنگ کو اور چپٹر کو کیا کہتے ہیں باب تو اس نے لکھا ہے باب وَنَذَغُوا الْمُوَادِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَذَغُوا الْمُوَادِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور پھر اس نے لفظ قسط میں لغوی تحقیق کی ہے کہ القسط والقسط والقسط کہ یہ لفظ قسط اور قسط تینوں یہ لغت میں مستعمل ہیں تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ جب اس کا مجرد لفظ آتا ہے قاسطون یا قاسط تو قاسط کا معنی ظالم ہوتا ہے اور جب مقسط آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے عادل اس کا معنی ہوتا ہے عادل کہ حجاج کے پاس ایک عالم کو لے آdert تو اس سے حجاج نے پوچھا کہ حجاج کے متعلق آپ کی کی آرائے ہیں حجاج کی متعلق آپ کی کی آرائے ہیں تو اس عالم نے کہہ دیا اب قاسط کا ایک معنی ہوتا ہے انصاف والا اور عادل تو ہے عادل عادل کا معنی وہ بی انصاف ہے حجاج نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا یہ آپ کے خلاف ہے یہ تو میرا سپورٹと چھوڑ دیجئے وہ جب نکلے دوسرے علماء نے اسے کہے دیا اپنے حجات کے متعلق کی کیا کیا دیا اس نے کہا میں نے اپنے پوائنٹ آف یو جو میں امیشہ بیان کرتا ہوں وہ دو الفاظ میں بیان کر دیا اس نے کہا اپنے کہے دیا قاسطن عادلن تو اس نے کہا ہاں سورہ جن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجْهَنَّمَ حَتَوَا تو وہاں قاسطون کا لفظ اللہ نے ظالم کے معنے میں استعمال کر دیا ہے کہ وہ جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کی ایندن تو میں نے اس کو قاسط کہے دیا کہ یہ ظالم آدمی تو انہوں نے کہے دیا اپنے دوسرے لفظ کہے دیا عادلن تو اس نے کہا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ بِعَادِلُونَ کہ مشرقین عجیب بے وقوف لوگ ہیں جو مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ظالم مشرق آدمی ہے قاسطن عادلن یہ ہوتے علماء کا کمہ ہے اب حجاج میں تو اس نے یہ مانا لے لیا کہ یہ مجھے عادل سمجھ رہا ہے اس نے اپنے طور پر لوگت کے اعتبار تو اسے ظالم اور مشرق کیا لیا کہ قاسطن عادل یہ عربی زبان ویسے ہے بڑی جامع زبر اس کے ایک زبر زیر پر اتنا فرق آجاتا ہے کہ بلنکل مسئلہ اور مانا وہ ٹوٹلی اپوزٹ سائٹ پہ چھرائی جاتا ہے ایک واقعہ نقل کیا یہ ہے کہ ایک عالم شاعر آگے آئے ایک بادشاہ کے پاس لیکن اس بادشاہ نے اسے توجہ نہیں دی اور بادشاہ کے پاس اس وقت اس کی ایک کنیز یہ رنگ کی کالی تھی لیکن کہتے ہیں ہمارے ہاں ضرب المسئلہ پشتوں میں ہاں ہمارے ہاں کو سمجھ آگئے اچھا یعنی جب آدمی کوئی نیند آجائے تو اس کو میٹرس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی یہاں بھی آجائے وہاں یہ اپن پر سو جاتے ہیں ان کو میٹرس مل رہا ہے بس نیند آگئی اور سو گئے تو نیند جب آجائے وہ بسترے کا ڈیمانڈ نہیں کرتا یہاں بھی آجائے آدمی وہاں پہ گھوڑتا ہے صحیح اور کہتے ہیں دل کو خوبصورت نہیں چاہیے دل کی دل لگی چاہیے چاہے خوبصورت سے کبھی کبار تو آدمی ایسے گنگ پر حاشق ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کا شام نہیں ہوتا وہ مرتا رہتا ہے صحیح تو اس نے دروازے پر ایک شیر لکھ دیا وہ کنیز جو ہوتی اس کے گلے میں ایک خوبصورت موتیوں کا ہار بھی اس نے ڈالا تھا اور تی بھی بڑی بچ صورت تو اس نے کہہ دیا کہ لَقَبْ ذَعَشِعَرِ عَلَى بَابِكُمْ كَمَا ذَعَعِقْدٌ عَلَى خَالِصَا میں نے جو شیر کہہ دیا وہاں یاوجو باتیں کی تو وہ آپ کے دربار میں ایسی ضائع ہو گئی ذَعَعَ ذَعَعَدْ عَلَى خَالِصَا اس کا نیز کا نام تھا خالص جس طرح خالصہ کے گردن میں یہ قیمتی موتیوں کا ہار ضائع کروا دیا دوز نے تو باتشاہ کا بیڑا غرب کروا دیا اس کے ذوک کو چیلنج کر دیا باتشاہ کو جب اطلاع ملی جب اطلاع ملی اس نے کہا لاؤ اس کو پکڑ دے یہ کون ہوتا ہے میری محبت کو چیلنج کرنے والا میری محبت کی توہین کی ہے تو مولی صاحب جب آگئے اس نے کہا آپ نے کیا لکھا ہے اس نے کہا میں نے کوئی غرض بات نہیں کی اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا یہ کس بے وقوف نے آپ کو زعہ پڑ دیا اس نے کہا تو پھر کیا ہے حمزہ کو آپ جانتے ہیں حمزہ وہ عین کی طرح لکا ہے تو زعہ یذیعو کا معنی ویسٹ اور زعہ یذوکا معنی شائننگ تو اس نے کہا میرا شعر آپ کی دربار میں ایسا شائننگ بن گیا جس طرح یہ قیمتی موتیوں کا ہر خالصہ کے گردن میں شائننگ کرتا ہے صحیح تو باتشاہ نے کہا دیا اس کو یہ دے 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 اور یہ دے 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 یہ تو ہمارے محبت کے بڑے دلدارے ہیں داد دے رہے تھے تو یہ ہوتا ہے عربی زبان کا کمس یہ بس اس نے عین کے صرف وہ نیچے والا اس طرح تھا نا اس کو اس طرح ہاتھ مار دی اس نے کہا نا قد ضاء شیری علی باب کم کما ضاء حقدن علی خالصہ ہوگی تو امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اخیر میں جو باب لکھا ہے باب اس کو ہیڈنگ بنا دیا ہے اور پھر لفظ کی تحقیق کی ہے اور وہاں پہ یہ آیت نقل کیا کہ مقصد کا معنی عادل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس نے حدیث نقل کی ہے احمد بن عشقاب کے سند سے اسی حدیث میں امام بخاری کے ڈائریک استاذ امام احمد بن عشقاب رحمہ اللہ اور پوری سند لکھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتانے، خفیفتانے،ixい papり سقیلتانے،فی المیزانے،حبیبتانے،عللرحمان سبحان اللہ ہے،و بحمدہی سبحان اللہ العزیم کہ دو کلمیں ہیں کلمتانے،دو کلمیں ہیں خفیفتانے،علللسان زبان سے کہنے پر وہ بڑی آسان ہے حبیبتانے،عللرحمان لیکن اللہ کو وہ کلمیں بڑے پسند ہیں سقیلتانے،فی المیزان اور قیامت کے دن میزان میں اور ترازو میں انتہائی باری ہیں سب کچھ پر وہ باری ہو جائیں گے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم جیسے کہتے تسبیح الملائک امام بخاری نے گویا مسلمانوں کے دین میں ڈال دیا محرمات سے بچیے کریڈٹ میں کوئی کمی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیے جیسے کہتے تسبیح الملائک تو جب بھی آپ ڈرائلن کرتے رہے تو پڑھتے رہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم علماء فرماتے ہیں کہ ایک جانب پوری دنیا رکھی جائے دوسری جانب سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کیونکہ وہ تو اللہ کی کبریہ ہے اللہ کی بزرگی بیان کرنے اللہ کی بزرگی کا تو کوئی اور چیز کمپیٹ ہے یاد رہے گا آپ لوگوں کو یہ کلمہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم وَلَقَدَاتِنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَا وَضْيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتْقِينَ اب اللہ کریم حضرات انبیاء کا بیان شروع کر رہا ہے یعنی عقلی دلائل کے بعد یہ نقلی دلائل کا سلسلہ ہے عقلی دلائل کے بعد نقلی دلائل کا سلسلہ ہے انہی سنس کہ یہ سارے انبیاء بھی تحرید کی بات کر رہے تھے رسالت کی بات کر رہے تھے لائف آفٹر ڈیت کی بات کر رہے تھے تو پہلے لیے لیے قصہ موسیٰ علیہ السلام کا وَلَقَدَ آتِنَا مُوسَى الْقِطَاء وَلَقَدْ آتِنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَا تاکھی کم دے چکے تھے موسیٰ وَحَارُونَ کو وَلَقَدْ فُرْقَانَا فَرَق فرقان کا معنی فرقان کا معنی لغت میں کیا ہوتا ہے جس سے چیز کی تمیز کی جاتی ہے دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے تقوی اختیار کیا او ایمان والو اللہ کریم آپ کے مائن میں ایک کرائیٹیرین میکانیزم تو آپ کا مائنڈ کسی سے پوچھے بغیر فوراً آپ کو بتا دے گئے یہ چیز جائز ہے اور یہ نا جائز ہے لیکن یہ کس چیز پر دیپینڈ ہے تقویٰ دور یہ بعد میں متقی بن جائے اس کے مائن میں اللہ کریم ہے کرائیٹیرین ڈیویلپ کر جاتا ہے وَلَقَدْ آتِنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَا وَذِيَاءً اور وہ روشنیتی وَذِكْرًا اور وہ کامل نصیت للمتقین متقین کے لئے اب متقین کون ہے اللہزینہ یہ وہ لوگ ہیں یقشاؤنا ربوں بلغیبے جو ڈرتیں اللہ تعالیٰ سے حالانکہ اللہ کو نہیں دے گا ڈرتیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے گا means کہ when they are alone they never violate the rules of اللہ سبحانہ و تعالیٰ why because of in general public we do not violate why because of the public because of the public because of the community and society but when you are alone yes subhanallah so sometimes we do those right wrong things which we cannot do in presence of the public even in presence of only one muslim we cannot do that so that is not iman آپ نے کوئی کام نہیں کرنا only for the sake of Allah maybe a gathering there or maybe you are alone اللہ زینہ وہ لوگ یخشون رب ہوں جو درتیں اپنے پروردگار سے بالغیب غیب غیب میں جب کوئی نہیں ہوتا جب کوئی نہیں ہوتا وہ مومن کا ایک شعر ہے کہ وہ میرے پاس ہوتے ہو گئی وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اللہ کریم تو ہر جگہ ہوتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اللہ زینہ یخشون رب ہوں وہ لوگ جو ڈرتیں اللہ تعالیٰ سے بالغیب غیب وہم من السات مشفقون اور وہ آخرت سے مشفقون درنے والے ہیں وہاں آزا ذکر مبارکون اور یہ قرآن کریم ذکر مبارکون اس آیت کا تعلق ہے یہ آیت نمبر 48 سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرقان دے دیا تھا تورات جو کرائٹیریہ تھا اللہ نے موسیٰ کو زیاد دے دیا تھا تورات جو روشنی تھی اللہ نے موسیٰ کو ذکر سے نواز آتا تھا تورات جو رمائن دیا تھا اور فلا فسلم تھا تو ابھی ذہن میں آ گیا کہ ابنی اسرائیل پھر بھی رائے راست پر نہیں آئے اور ہمیں تو کوئی ذکر ملا نہیں تو اللہ کریم نے فرمایا اب موسیٰ کو تو میں نے ذکر دے دیا تھا آپ لوگوں کو ذکر مبارک دے دیا موسیٰ کو میں نے ذکر دے دیا تھا اور آپ لوگوں کو ذکر مبارک قرآن کریم دے دیا وَحَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اور یہ قرآن کریم ایک ذکر ہے فلا فسلم مبارکٌ اور یہ کتاب فلا بلیسنگ انزلنا و ہم نے نازل کر دیا ہے اَفَأَنْتُمْ لَهُمُ الْكِرُونَ آیا پھر بھی آپ لوگ اس سے انکار کرنے والے ہیں تو اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو بارہا تفصیل سے بیان کیا یہ آیا تھا تو اللہ کریم نے صرف انڈیکیٹ کر دیا بس اشارہ کر دیا کہ باقی قصہ تو میں نے دس بار آپ کو سنا دیا ہے قصہ تو آپ کو اعاد اللہ کریں فرماتے ہیں تو موسیٰ کو میں نے ذکر دے دیا تھا وہاں پہ کچھ لوگوں نے فالو کیا کامیاب ہو گئے کچھ لوگوں نے ڈسو بے کر دیا بیڑا غرق ہو گیا and so will be your case کہ آپ لوگوں کو ذکر مبارک دے دیا ہے اب ابراہیم کا ذکر موسیٰ کا ذکر اس لئے کیا جیا کہ your message is very much similar to the message آپ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کیونکہ موسیٰ بھی آ گئے تھے کس لیے to destroy and diminish the فرغونی system to diminish the فرغونی system and your duty is to diminish the system of کسرہ and قیسر کہ قیسر و قیسرہ نے جو سارے معنی نظام develop کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس گندے نظاموں کا خاتمہ کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنی خط میں ان کو لے کریا ہے کہ اسلم میرے پیغام کو مان لو otherwise میں یا میرے ساتھی پہنچ گئے تو آپ لوگوں کا حشر آپ کے ہاریوں سے زیادہ نہیں ہوگا یریسیین ہاریوں کو جتے ہیں down turn deprived کہ جو deprived لوگوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں پھر آپ کا حشر بھی ان جیسا ہوگا بازے میں آ رہی اب ابراہیم کا ذکر کس لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کہ مشرقین مکہ وہ بھی claim کر رہے تھے کہ ہم ابراہیم کے فالور عیسائی اور یہودی وہ بھی دعوے کر رہے تھے ہم ابراہیم کے فالور سے اور رسول اللہ علیہ السلام کا تو دعویٰ تاہی تو اللہ کریم نے فرمائے کہ پھر ابراہیم کو دیکھے ابراہیم کس مزاج کے آدمی تھے وہ کسقی رہ کے ہاں ملتے اس کا پریکٹس کیا تھا اس کے عامال کیا تھے آپ لوگوں کا کیا تعلق رہا ہے ابراہیم سے سوائے اس کے کہ انہیں آپ کا بلڈ وہ ہے جو ابراہیم کا بلڈ تھا سوائے اس کے کہ جنیٹکلی you are the generation of ابراہیم علیہ السلام but as far as ideology and outlook is concerned you have no any connection with ابراہیم علیہ السلام بات جن میں آ رہی وَلَقَدَتِنَا اِبْرَاہِمَا تاقیق دے دیا تھا امن ابراہیم کو رشدہو عقل کامل رشدہو ہدایت کامل مِن ۗ قَبْلُ اس سے پہلے جس سے پہلے موسیٰ سے پہلے من قبلو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک معنی وَلَقَدَتِنَا اِبْرَاہیم دے دیا تھا تھا امن ابراہیم کو رشدہو اس کے رشدو ہدایت اور عقل کامل من قبلو من قبلو بلوغ سے پہلے من قبلو بلوغ سے پہلے وہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ موحد تھا کیونکہ ہر پیغمبر وہ فطری توحید کے ساتھ ایک تھا کہ رہتا ہے حضور افاق صلی اللہ علیہ وسلم میسج ملے بغیر غار حرام جایا کرتے تھے کیوں اس لیے کہ شرک سے اسے فطری نفرتی شرک سے اسے فطری نفرتی اس نے کہا کہ نہیں اس کائنات کا خالق صرف ایک ہو سکتا ہے اس کا مالک who is eligible and deserving to be worshipped that will be only one Allah سبحانہ وتعالی تو پیغمبر فطری طور پر موحد ہوتا ہے پیغمبر پر کبھی بھی گمراہی نہیں گزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار محلے کے نوجوانوں نے مجھے اٹھایا اور ایک میوزیکل کمسٹ میں لے گئے ہیں کہا لے گئے ایک میوزیکل چلتے ہیں ساتھی میں جگہ ہے واپس چلتے ہیں اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ہوا کیا کچھ وڑا آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے محفوظ کیا رکھا ہر ایک پیغمبر کو اللہ کریم اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے تو بھی رول مارڈل تو موضوعی صاحب جو غلطی کر چکے ہیں ابراہیم علیہ وسلم کی واقعہ میں بڑے فاش غلطی ہے بڑی فاش غلطی ہے جو موضوعی صاحب نے تفریم القرآن کے اندر کی ہے وہاں کہ ابراہیم کو ہم اپنی بادشاہیاں دکھا رہے تھے تو جب رات آیا اور اس نے ستارہ دیکھ لیا قال حاضر ربی اس نے کہا یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا اس نے کہا میں ڈوبنے والے خدا کو نہیں مانتا جب چاند کو دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا اس نے کہا اگر میرے پروردگار مجھے ہدایت نہ لیتے اب میں بھی گمراہ بن جاتا سورج نکل آیا اس نے کہی میرا بڑا رب ہے تو موضوعی صاحب نے وہاں اپنی اپنی ٹانگ آئی ہے اس نے لکھا ہے کہ ہر آدمی پر جب وہ حق کا طلبگار ہوتا ہے تو گمراہی کے مراہد سے اسے گزرنا پڑتا ہے اور وہ گمراہی سے ہو کے آتا ہے اٹمینز کے ابراہیم وہ گمراہ ایڈ دے ٹائم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحْرَاجَهُمْ جبکہ ہم وہاں تحقیق کر چکے تھے کہ حاضر ربی اسے کہتے ہیں استفاہم کیا کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ مینز مناظرہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مناظرہ تو سوالیہ انداز میں اس سے پوچھتے ہیں اچھا تو یہ ہے قال حاضر ربی یہی ہے رب میرا حاضر ربی یہی ہے رب میرا جس لیٹے بیٹھا تو جب دوبنے کا موقع ہے اس نے کہا where is it that is gone وہ نے کہا چلو چھوڑے چاند نکل آیا یہ ہے ابراہیم نے کہا حاضر ربی یہ میرے رب کہاں میں کہا جب وہ دوب گیا چاند تو ابراہیم نے کہا دیا لَإِلَّمْ يَحْدِنِي اگر مہدودی صاحب عربی نغت سے کماحہ کہو واقف ہوتے تو وہ کبھی اس گمرائی کا ارتکاب نہ کرتے لَإِلَّمْ يَحْدِنِي رب لَمْ يَحْدِنِي اسے کہتے ہیں ماضی منفی کیا کہتے ہیں ماضی منفی اگر پہلے سے میرا پروردگار مجھے ہدایت نے رہتا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ تو وہ کب کے گمرائی ہو جاتا لیکن پہلے سے میرے پروردگار نے مجھے ہدایت دیں گی تب ہی تو کہتے ہیں کہ شیخ سے پڑھنا ضروری ہے عدروائز ایسے گمرائی کا ارتکاب کروگے خدا کرے محاف ہو جائے جن لوگوں نے انہیں غیر دانستہ طور پر انہیں اپنیاں سمجھی کی وجہ سے غلطی کیا اللہ کریم محافی لے لے مضی قادم صاحب کسی اور پینامبر کے لیے بھی قائدہ ہے تو یہ وجہ ہے نا کہ شیخ کے سامنے آدمی باقاعدہ نہ بیٹھے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ صرف انہیں تحقیق لکھتا رہتا ہے اس کو لیمٹس بالوم نہیں ہوتے کہ سرکل کہاں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ شیخ کو تو سارے قرآن و سمجھ کے سارے متعلقات وہ اذبر ہوتے ہیں تو اسے پتہ لگتا ہے کہ there is a dead end شیخ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ there is a dead end dead end سے آپ آگے نہ جائیں ورنہ گاڑی کا بھی بیڑا کرکا اور آپ کا بھی گاڑا کرکا اور کسی کے گھر چھڑ جاؤ گا اس نے بھی آپ کو سو کرنا ہوگا صحیح سفیر کیا ہوگا dead end سے آگے ہاں سو یہی ہوگا تو there is a dead end in deena of Allah سبحانہ وتعالی which is beyond your approach and you must know all about the عقائد جیسے ہم علم کلام پڑھتے ہیں کہ عقائد کی limit سے میں معلوم ہو جائیں کہ عقائد کو discuss کریں گے کس limit تو وہاں اس limit تک ہم کون جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں that's okay let's go back to another issue وہاں وہ چھوڑ دیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں دوسری issue دوسرا issue دے لیتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدَاتِنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدُو مِلْقَبْلُ دے دیاتا امنِ ابراہیم کو رشد و ادایت مِلْقَبْلُ اس کے بلوغ سے پہلے دوسرا معنی تیسرا وَلَقَدَاتِنَا دے دیاتا امنِ ابراہیم کو رشد ہو رشد و ادایت و رقل کامل مِلْقَبْلُ نُبُوت سے پہلے وَكُنَّا بِعَالِمِينَ اور ہم پہلے سے ابراہیم کو ٹیک ٹاک جاننے والے تھے تو اگر ہم ابراہیم کو کہہ دیں کہ پلان زمانہ حضر گمرائی کا گزر گیا it means that day time اللہ سبحان و تعالی was unaware of that what type of person ابراہیم is لیکن اللہ نے ہم پہلے سے ابراہیم کو ٹھیک ٹاک جاننے والے تھے علماء دیوبن کا یہ کبال ہوتا ہے ان کا اپنا بذرگ بھی کئی غلطی کر جاتا ہے یہ فورا منشن کر جاتے ہیں میں تو اپنے شیخ کو بھی نہیں چھوڑتا میں کہلے تو میرے شیخ نے جوائر کے اندر یہاں بات لکھئے جوائر کے اندر یہاں بات لکھئے یہ اس تفرد یہ اس کی اپنی تحقیق انو کی تحقیق جوائر القرآن مسلم تفسیر علماء دیوبن کے نظیر اکنم کہتے ہیں نو we will not follow him that is his own point of view and that is we call it تفرد تفرد می personal point of view یہ اس کا personal point of view ہے it has no any connection to مسلم آقا ہے no any connection with مسلم آقا ہے ایک نسخہ ہمارے پاس آیا ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم کا لیکن پتہ نہیں جمیل صاحب نے آ رکھا ہوا ہے کہ گھلے گئے ہیں آپ دیکھیں پھر لیکن ہر ایک آدمی اس کے لئے time limit ہم سے لینے تھی آج لے رہا ہوں ہفتے بعد لے آؤں گا پھر دوسرے کو دیں گے کیونکہ ایک ہی نسخہ ہے اور میرے گھر میں ایک وہ گلاس والا جو ٹیبل پڑا ہوا ہے ہمیں دیکھ لیا ہے وہ بڑا پیارا ٹیبل ہے وہ سٹڈی کے لئے بڑا بہترین ہے دیکھ لیا ہے وہ میرا ٹیبل تھا لیکن وہ بڑا بہترین چیز ہے میں آج سفیر سے گئی رہا تھا کہ چلو لے آئیں لیکن وہ بڑا بھاری ہے وہ گرتا تو نہیں وہ تو گرتا نہیں اچھا از قال علیہ بے ہوا قوم ہی تو وہ ٹیبل اگر کسی کو چاہیے تو لے چاہیے از قال علیہ بے ہوا قوم ہی جب اللہ جب اللہ جب ابراہیم نے کہہ دیا اپنے باپ سے اپنے قوم سے ماہادہ تماثیل تماثیل یہ تمثال کا جمع ہے کس چیز کا جمع ہے تمثال قرآن کریم کے اندر دو لفظ آتے ہیں ایک کو کہتے ہیں تماثیل اور دوسرے کو کہتے ہیں اسنام تماثیل اور اسنام اور یہ دونوں انٹرچینجبر ہیں یہ دونوں انٹرچینجبر ہیں ادروائز سنم یہ جب آپ ٹریس کرتے ہیں کسی مین یعنی کسی فوٹو کو ٹریس کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سنم کیا کہتے ہیں اسے سنم اور تمثال کہتے ہیں کہ میٹریلی سٹرکچر سے کسی چیز کو بنایا جائے جس طرح سٹیچو ہوتا ہے تو اس کو انتے ہیں تمثال لیکن کبھی قرآن کریم تمثال استعمال کرتا ہے سنم کے لئے اور سنم استعمال کرتا ہے تمثال کے لئے کیونکہ دونوں کلمات آپس میں انٹرچینج بلیں تو ابراہیم کے قوم میں دو قسم کے معبود ہوا کرتے تھے کچھ ایسے ہوتے تھے کہ دیوار پر یا کسی کاز پر یا کسی بھی چیز پر وہ کسی بزرگ کی جو انا کیا کہتے ہیں اسے ٹریس کرنا اس کو کوئی خاص لفظ بولتے ہیں جو پولیس والے بنا دیتے ہیں تو وہ سکیچ نکال دیتے ہیں اور اس سکیچ کو وہ کرتے ہیں پوجہ کرتے تھے اس کو کہتے ہیں تمثال اور سنم اس کو کہتے ہیں سنم اور کچھ سٹیچو بنا دیتے ہیں پتر سے یا سلور سے یا گوڑ سے اس کو کہتے ہیں تمثال سواد اس کی ذرا بائیو گرافی بائیو ڈیٹا ریزو میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ جو پڑے ہوئے ہیں ان کی ریزو میں کچھ ہے کچھ بائیو گرافی اسٹاریکل بیک گراؤنڈ اس کی کوئی ہسٹری یہ کیا ہے مہاں سے تماثی وہ ان سے مام رہا تھا اس کی ذرا تفصیل بتائیں کہ کہاں سے آئے کیسے آئے کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کس اتارٹی سے کر رہے ہیں مہاں سے تماثی انتم لا آقیب ہیں اب ان کے پاس کوئی خاطرخواہ جواب تو ہوتا نہیں بس اس نے آسانی سے کام ختم کر دیا ہمارے باپ دادے بھی ایسا کرتے تھے جو لوگ گندے کام کرتے ہیں پر ان کے پاس کوئی سموت نہیں ہوتا یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے تب ہی تو قرآن کریم سے جگہ کہتا ہے شیخ کو غصہ آتا کہ اگر فور فادر دنکی بھی تے اور گدے تے تو آپ گدے کو بھی فالو کریں گے وہ گدے پن کی حرکات کرتے ہیں آپ نے پھر بھی اس کو فالو کرنا ہے قالو وجدنا آبانا انہوں نے کہے دیا ام نے پا لیا تا آبانا اپنے فور فادر لہا غابدین کے انتماسیر کے عبادت کرنے والے تھے قالا ابراہیم نے کہے دیا لقد کنتم انتم و آباؤکم تاکیق آپ اور آپ کے فور فادر سارے فیض والعالم مبین کلیر کٹ گمرائی کے مرتقب ہو چکے ہیں قالو انہوں نے کہا اچھا ہماری یہ گمرائی ہے آپ کے پاس کوئی حق والی بات ہے قالو اجیتنا بالحق انہوں نے کہے دیا آیا آپ لا چکے ہیں ہمارے پاس کوئی حق بات ام انت من اللہ غابین یا آپ ویسے ٹانگڑاتے ہیں یعنی آپ ویسے ہمیں کنڈم کرتے رہے تھے کہ آپ کے پاس اس کے مقابلے میں کوئی پروگرام ہے یعنی جب ہمارے والے کنڈم کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اس سے اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کیوں کہتے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھے گا اچھا تو پھر صحیح کیا ہے کیا کرنا چاہیے تو ابراہیم نے انہیں کہہ دیا کہ آپ بھی غلط کر رہے ہیں آپ کے فور فادرز بھی غلط کر رہے تھے انہوں نے کہا اچھا پھر صحیح کیا ہے آپ ہمیں بتا ہے جیتنا بالحق آپ کو صحیح لا چکے ہیں ام انت من اللہ غبین یا آپ ویسے ڈراما بازی کر رہے ہیں لاغج کمانا ڈراما بازی آپ ویسے ڈراما بازی بعض اوقات کسی آدمی کو یہ یہ کوئی مالی خلیہ بتا ہے لوگوں پر اتلاس کرنا یہ غلط ہے لیکن اگر وہ آدمی اسے کاؤنٹر کر دیں اچھا تو پھر صحیح کیا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کسی یہ کیا ہے اسے کچھ پتا تو انہوں نے بین دی سیم سنس ابراہیم سے سوال کیا اچھا یہ غلط ہے انہوں نے کہا ہاں آپ بھی غلط کر رہے ہیں آپ کے فور فادرز بھی غلط کر رہے تھے انہوں نے کہا اچھا پھر صحیح کیا ہے آپ کچھ لائے ہیں ہم انتہ من اللہ غیبی یا آپ اسے ڈرام آبازی کر رہے ہیں درامہ کر رہے ہیں آپ قالا ابراہیم نے کہا نہیں بھائی میں ڈرام آباز کوئی توڑ دھو قالا برربکم رب السماوات والرز آپ سارے لوگوں کا رب و رب ہے جو مالک آسمانوں کا اور زمین کا لزے واللہ تعالیٰ فترہنلا جس نے پیدا کر دیا ہے زمین و آسمان سب کو وانا غلازالکم من الشائدین اور میں اسی چیز کا ماننے والا ہوں شاید کا ماننا ماننے والا ہوں وانا غلازالکم من الشائدین اور میں اس چیز کو ماننے والا ہوں کہ عبادت کا مستحق صرف کون ہے اللہ تعالیٰ مشکلات کا ازالہ کس سے مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ مقاسد کی مقصد براری کس سے مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کس سے مانگی جائے گی بچہ مانگا جائے گا کس سے اللہ تعالیٰ سے بیماری میں شفا مانگی جائے گی کس سے اللہ تعالیٰ سے نیکو بد میں سپورٹ ہونے یا نہ ہونے کا مانگا جائے گا کس سے اللہ تعالیٰ سے جب رب کہا جاتا ہے تو یہ سارے اٹریبیوٹس مراد ہوتے ہیں جب رب کہا جاتا ہے وہ یہ سارے اٹریبیوٹس مراد ہوتے ہیں یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں آپ لوگوں نے یہ کیا ڈپو ہولڈر بنا دیئے ہیں یہ فلان چیز کا ذمہ وار ہے اور یہ فلان چیز کا ہے پنجاب میں بابے ہوتے ہیں قبروں کے اندر کوئی بخار کا ذمہ دار ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تیسرے کے بخار کا ذمہ آئی ہے تیسرے کے بخار جانتے ہیں یعنی دو دن نہیں ہوتے ہیں تیسرے دن کوئی بخار چاہ جاتا ہے وہ نمبر والا کہتے ہیں تیسرے کے بخار کا ذمہ دار ہے تو وہاں پہ لوگ داگے لے کر ان کے جاڑیوں کے ارداد جلدی صفراللہ العظيم لائلہ اللہ جیسا کہ وہ خانہ کعبہ ہے اور وہ تواب کر رہا ہے صحیح اور اس نے تیسرے کے بخار کی سپیشلائزیشن کی گئی کہ اب وہاں سے کوئی پچکاری لگائیں گے اور بخار کہتے ہیں یہ پوڑے پنسیوں کا ذمہ آ رہا ہے یہ پوڑے پنسی نکل جاتے ہیں تو اس کی مٹی لگا لگا گیا پتہ نہیں وہی مولانا حالی والی بات ہے کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹہر آئے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میمان کرشمہ مومنوں پر کلی ہی یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے لئے سارے کام جائے ہیں تب ہی تو قرآن نے کہتے ہیں لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ شرک کر چکے ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنے ایمان کے زوال کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایمان کب کا چلا گیا ہے ایمان کب کا چلا گیا ہے کیونکہ جس وقت آپ نے اللہ والی صفت مخلوق کے گلے میں ڈال دی ایمان چلا گیا ہے کیونکہ ایمان اور شرک یہ دونوں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتے ہیں دن اور رات دونوں ایک جمع ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں ذرا زور سے روشنی اور تاریخی ایک جمع ہو سکتی ہے روشنی آگے یہ تاریخی چل گئی جب آپ روشنی کو آف کر دیں گے تاریخی آ جائے گی ایک سیم مومنٹ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ روشنی اور تاریخی بہت آگے 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 نو ان اسیسیفی قوائن there will be either only roerecht کیونکہ اس سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں opposites ایک جگہ جمع نیٰ ہو سکتے ہیں منطق اور لاجک کا ایک قاعدہ اجتماع失دین محال اجتماع existence are two zildین and opposites at one point that is impossible یہ ہمارے لاجک کا ایک مسئلہ اس پر ہمارے بہت سارے مسائل بیاس کر دیں اجتماع失دین محال اجتماع失دین existence are two opposites at one single point that is impossible اس کا کوئی تصور نہیں بعض دین میں آگئی چلزا اور اللہ معنی کیے دیا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں اب بت کیا ہے یہ جو ہم نے مخلوق کے بنا دی ہے بت صرف اس کو تو نہیں کہتے بت کا معنی جو اللہ کے علاوہ اللہ کے صفات کا حامل بنا دیا تو اسے بت کہتے ہیں چاہے کسی بزرگ کا قبر ہی کیوں نہ تب ہی تو رسول احفاد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کہ اللہم لا تجعل قبر وسناً یعبد خدا اندہ میرے قبر کو بت نہ بناو کہ لوگ اس کی عبادت اور توجہ شروع کریں کیونکہ حضور فاق کو پتا تھا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے پیغمبر اور اپنے اولیاء کے قبروں کے ساتھ کیا حجر کر لیا ان کو کیا بنا دیا معبوب بنا دیا اولیاء کے قبروں پہ آکر پیغمبروں کے قبر پہ آکر سجدہ ریز ہوکے ان سے مراد مانگ مانگے ان سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑی اللہم لا تجعل قبر وسناً یعبد خدا اندہ میرے قبر کو بت نہ بنایا کہ لوگ اس کی پوجہ شروع کریں تو آپ قریب بھی جائیں وزارت الدعوات والرشاد ماں تو وزارت الدعوات والے کرے لیتے ہیں وہ پولیس والا آپ کو اٹھا کر ماں پہنے کہ آپ کیا شرک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس قریب کیا لوگ کچ کرتے ہیں جن میں وہ نہیں چھوڑے یہ حاجی اتق اللہ مدد شرک حرام 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 شرک حرام جو عالم ہوتا ہے اس کو غصہ آجاتا ہے حرمہ صاحبہ عز القبر یہ قبر میں جو پڑا ہوا ہے اس نے اسے حرام قرار دیا ہے آپ اس کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں اولا تستحیم ان ہو آپ کو حیاء نہیں آتی اس سے آپ کو شرم نہیں آتی کہ اس نے حرام کر دیا ہے اور آپ چیز کو کر رہے ہیں جو وہ حرام کہتے ہیں صحیح تو عقیدت اور محبت شریعت میں ایک اپنا لیمٹس رکھتی ہے شیخ مرحوم نے فرمایا کہتے ہیں ہماری عقیدت ہے اور ہماری محبت ہے کیا ہے عقیدت ہے تو شیخ مرحوم نے بڑی پیار سے ایک بات بتائی چوڑی صاحب سنے فرمایا کہ محبت کے اپنے حدود ہوتے ہیں محبت آدمی کو بیوی سی بھی ہوتی اور والدہ سے بھی ہوتے کی نہیں ہوتی لیکن اگر بیوی محبت کا مظاہر آدمی اپنی والدہ کے ساتھ کرے اور والدہ والی محبت بیوی کو دے دے تو کیا حشر ہو جائے گا اس نے لیمٹس کر دیا حالانکہ ہے تو محبت یہاں بھی محبت ہے اور وہاں بھی محبت لیکن یہاں شہوانی محبت ہے اور وہاں عقلی محبت ہے تو اگر عقلی محبت وہاں سے اٹھا کے یہاں لائے جائے اپنی بیوی کو ما جیسا کنسیڈر کی جائے سی بھیل بکم حرام فاری ہو جیسے کہتے ہیں مسئلت الزہار مسئلت الزہار وہ حرام ہو جائے اس کے لئے پھر آپ نے کفارہ دینا پڑتا ہے آپ کو کفارہ دینا پڑتا ہے آگے آ رہا ہے سورہ مجال علامی صحیح اور اگر بیوی والی محبت شہوانی محبت آدمی اپنی والدہ کو تو وہ تو کافر ہو جائے گا بعض ذہن میں توسل شیخ نے فرمایا کیوں محبت تو دونوں ہیں لیکن آپ نے نجھگاہ کا پہچان کیا اور وہ اس کے لیمٹس آپ نے محدود کر دیئے تو فرمایا شریعت میں لیمٹس ہوتے ہیں ہر چیز کے حضور ہے یا عیسائی جو کافر ہو گئے یہ محبت میں یا نفرت میں محبت میں انہیں حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑا بنائے خدا کا بیٹا ہے کسی نے کہا خدا کا شیڈو ہے اور کسی نے کہا کہ He is خدا himself He is transformed and he became خدا تو اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبی کہہ دیا کہ لَا تُتْرُونِي كَمَا أَطْرَعَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَةَ میرے ساتھ اس عقیدت اور محبت کا اعظار نہ کرو جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کر دیا ان کو خدا بنایا ان کو کیا بنایا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر اس چیز کو رکواتے دیتے قدم قدم پر اس چیز کو رکواتے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ کے ساتھ جا رہے تھے تو عربوں کے ایک وڑیرے کے سامنے ان کے ہاری سجدر ایز ہو جائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آرس کیا کہ جت نظیم کا اگر یہ مفیومے جو ہی لوگ کر رہے ہیں تو انلہ کی مخلوق میں آپ سے بڑی بزرگوار شخصیت تو کوئی نسری نہیں ہے تو ہمیں بھی اجازت دیتے ہیں ہم آپ کی یہ تعظیم بجا لائیں تو حضور حفاظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے مشن میں انسان کا انسان کو سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی میں بیویوں کو حکم دے لیتا کہ شوار کے سامنے سجدہ کیا کریں حضور نے فرمایا میرے مشن میں کوئی گنجائش نہیں انسان کا انسان کو سجدہ کرنے کا انسان کا انسان کو سجدہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے گھر میں آئے انسار کے گھر میں ولیمہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا تھا ولیمہ جانتے ہیں سوری ساتھ کی شادی ہوئی تھی ولیمہ کر دیا تھا کہ نہیں کیا اچھا اگر نہیں تو پھر یاد کروا بھی کر دو ہم آپ کو ریمائن کروانا ہے تو ولیمہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے چوٹی بچیاں وہ تبلہ بجا رہی تمبرین تو وہ تمبرین بجا رہی تھی اور اس کے ساتھ کوئی سنگھ سانگھ گا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ہمارے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے جب بچیاں وہاں ولیمہ پہ یا شادی پر وہ تبلہ مربع بجاتی ہیں تو جو آدمی آ جاتا ہے تو اپنے شیر میں اس کو بھی انکلوٹ کر دیتا ہے مثلا چودری صاحب آ گئے تو وہ فوراں اس کا نام لے کر وہ کہتے ہیں چودری صاحب آئے ہیں دیر ساری خوشیاں لائے ہیں تو چودری صاحب کو خوشی ہو جاتی ہے وہ دس دلر کا ایک نوٹ وہاں پھینک دیتا ہے انہوں نے کہا یہی مقصد ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ستائش ستائش اچھا یہ چودری صاحب آ جائیں تو اس کا ذکر کر دیتے ہیں کوئی تیسے آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر میں انکلوٹ کر دیا اور کہے دیا وَفِيْنَا نَبِيٌ يَعْلَمُ مَا فِيْغَدِيهِ ہمیں اللہ نے ایسے پیغمبر سے نوازا ہے جسے مستقبل کا بھی پتائے کے کیا کچھ ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بچیوں کے پاس آگیا اس نے کہا اقولی مَا كُنتِ تَقُورِنَا قَبْلَ ذَلَكَ وہ بات کرتے رہے جو اس سے پہلے کرتے رہے فَإِنِّ لَا عَلَمُ الْغَيْبُ مجھے پتا نہیں یہ ایک منٹ بعد کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اسلاح کا انداز کہ حضور نے کتنے پیار سے ایٹ دَ مومنٹ ان کو سمجھایا کیونکہ سمجھانا ہوگا آپ نے ایٹ دَ مومنٹ اگر ایٹ دَ مومنٹ آپ نے سمجھا ہے بعد میں اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ سمجھانا توفینہ نبیوں مجھے کوئی پتا نہیں ہوتا غیب کا انسین تنگز کا مجھے کوئی پتا نہیں ہوتا جب تک اللہ مجھے کوئی سپیسیفک چیز نہ بتا رہے تو فرمائیے نہ کہیں آگے جو آپ بات کر رہے تھے تو آپ وہ کریں تو آگے واقعہ تفصیلی آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول محمد وعالی وصحابہ اجمعین اللہ مذکرنا من القرآن منسینا وعلمنا منہما جہلنا وذکرنا تلاوتا وانا لیل وانا انہا فاللہ خیر نمحافظ وارحمد اللہ اللہ الرحمن الرحیم ذرا ایک بار پھر آپ لوگوں کو واپس لے چلتے ہیں سورہ الانبیاء کے ابتداء پر کہ ایک دوسرے بیان کے حوالے سے ہم نے سورہ الانبیاء کے چی حصے بنا دیئے ہیں تو پہلے والا حصہ آیت نمبر ایک سے آیت نمبر ففتین تک اس میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ایک تخویب ان کو ڈرائیا گیا کہ قیامت قریب ہے اور دوسرا شک ہوا کہ یہ دیکھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساہر کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں اس کو خواب آتے ہیں کبھی کہتے ہیں اپنے تئی بناتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ بہت بہترین شیئر کہتا رہتا ہے تو یہ شکایات ہیں جو اللہ کریم ان سے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چیلنج اور جواب ان شکایات کا یا ان اعتراضات کا تو یہ سلسلہ چلتا ہے آیت نمبر ففٹین تو ایسے سے میں چار چیزیں ہیں ایک تخویب ایک شکوہ زمناں دعوے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی وحد اولا شریک ہے اور چوتی بات سوال کا جواب کہ انہوں نے اعتراض کر دیا پیغمبر انسان نہیں ہوا کرتا تو اللہ کریم نے جواب دے دیا آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے انسان دوسرا حصہ وَمَا خَلَقْنَ السَّمَا اس میں دلیلِ عقلی کا تذکرہ ہے کہ دیکھئے ذرا اپنے عقل کو اپلائی کر دیں اللہ نے جو کائنات کا نظام سوارا ہے یہ دلیلِ اس چیز کی کہ اللہ تعالی وحد اولا شریک ہے تیسرا حصہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْ اس میں جواب اور سوال ہو رہا ہے انہیں زجر کیا جا رہا ہے زجرمین آدمی کو ایسی بات کہنا کہ اسے جنجوڑا جائے اور ساتھ ساتھ ان کی تخویف کی جا رہی ہے درائیہ جا رہا ہے چوتھا حصہ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ وہاں سے دلائلِ نقلی کا ایک سلسلہ شروع ہے ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوسرا ابراہیم کا واقعہ کہ وہ اصل الانبیاء تھے حضرت ابراہیم وہ انبیاء کے گرانٹ فادر تھے دین کے حوالے سے اسے جڑ تسلیم کیا جاتا ہے سارے آسمانی دینوں کے قائلین ابراہیم پر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ابو تھے تو اللہ کریم نے فرمایا بدبختو ذرا ابراہیم کے مشن اور کردار دونوں کو دیکھ لیجیے کہ آپ لوگوں کا کتنا تعلق ہے ابراہیم کے ساتھ اور ساتھ ساتھ واقعی انبیاء کا تذکرہ ہے اور ان سارے قصوں کا خلاصہ ایک ہی جملے میں ذکر کیا گیا کہ انہوں کانو سارعون فی الخیرہ کہ یہ سارے لوگ سالے عقیدوں سالے عامال اور سارے اخلاق کے لیے سرگرم عمل تھے ان میں سے کسی کا نہ عقیدہ گندہ تھا نہ عمل گندہ تھا نہ اخلاقیات گندہ تھے وَإِنَّهَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّتَمْ وَاحِدَةَ وہاں سے خلاصہ شروع ہے سورت کا کہ یہ دیکھئے یہ سارے انبیاء یہ ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایک ہی امت سے ان کا تعلق ہے اور پھر ان سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ فحالاً تم مسلم ہو بات تو صحیح ثابت ہو گئی تو کیا آپ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں تو آیت نمبر ففتی ون بلکہ فورٹی ایٹ وَلَقَدَاتِنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ اَمْنَيْ دَيْدِيَا تَا مُوسَى وَحَارُونَ كَوْفُرْقَانَ یہ لفظ فرقان اس کا ماخذ اور مصدر ہے فرق اور فرق means differentiate کرنا separate کرنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا کہ موسیٰ اور حارون کو ہم نے جو سسٹم دے دیا تھا وہ سسٹم وہ حق و باطل کو ایک دوسرے سے علائدہ کر رہا تھا وَلَقَدَاتِنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ تَاکِ ایک دے دیا تھا ہم نے موسیٰ اور حارون کو الفرقانا فرقان جنہیں وہ سسٹم جو حق و باطل کو علائدہ کر رہا تھا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وَذِيَاعًا اور وہ نظام ایک مکمل روشنی تھی ہدایت کے وَذِكْرًا اور وہ وزڈم یاری مائن ڈرتا للمتقین متقی لوگوں تے لیے اب متقین کون ہوتے ہیں جب اس کو دیکھتے نہیں جب اس کو دیکھتے نہیں ہم اللہ کو دیکھتے نہیں تنہائی میں بھی جرم نہیں کرتے کیوں؟ گیدرنگ میں آدمی جرم نہیں کرتا گیدرنگ کی وجہ سے لوگوں کے نظروں کی وجہ سے تنہائی میں آدمی کوئی کرائم یا سن نہیں کرتا اللہ کی وجہ سے اللہ کے در کی وجہ سے یہی ہے ایمان کا تقنیز جب اسے دیکھتے نہیں انسین سیچویشن انسین ریلیٹیڈ ٹو دی پرسن کنسان نہ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی کیوں؟ اللہ کے حوالے تو کوئی چیز انسین ہوتی نہیں اگر آدمی تاریخ کارنن میں بھی ہو اللہ کریم فرماتے حدیث میں آیا ہے اِنَّهُ لَيَسْمَعُ دَبِيبًا نَمْلَ السَّوْدَ فِي اللَّلَةِ الظُّلْمَ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ تاریخ رات میں چوٹے سے کالے چیونٹی کی پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا رہتا ہے یعنی یہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ چوٹے سے چیونٹی کو دیکھتا رہتا ہے وہ دیکھنا پھر بھی کوئی ویزیبلیٹی تو ہے وہ چیونٹی کے کتب میریٹیرس سرکچر تو ہے چاہے اتنا توڑا سا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس چیونٹی کی پاؤں کی آہٹ کتنی ہے تو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ کے دیا کہ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ دَبِيبًا نَمْلَةِ السَّوْدَا فِي اللَّلَةِ الظُّلْمَ رات کی تاریخی میں کالے چوٹے چیونٹی کی پاؤں کی آہٹ کو سننے والا ہے میرا خدا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگئے اللہ ذینہِ اَخْشَوْنَ رَبَّمْ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بِلْغِبِ انسین طور پر وہم مِنَ السَّاغَ تھی اور وہ اس خاص گھنٹے سے مشفقون ڈرنے والے ہیں ساغہ قیامت کو اللہ کریم قرآن کریم کے اندر بار بار ساغہ 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 کہہ رہتے ہیں اور ساغہ لغت عربی میں کہتے ہیں گھنٹے کو کس کو کہتے ہیں گھنٹے کو یا ساغہ کہتے ہیں مومنٹ کو وہم مِنَ السَّاغَ تھی مشفقون وہ اسی خاص مومنٹ سے بورڈر تھی اور وہ خاص مومنٹ مین قیامت مین قیامت انہی اِلَّا زَجْرَةٌ وَاحِدَا اللہ کریم نے فرمائے وہ ایک ثانیہ ہے قیامت کا آنا یہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آرینجمنٹ کرتا رہے گا فار اگزامپل اگر آپ نے کسی بلڈنگ کو ڈیمالش کرنا نہیں صحیح پہلے آپ نے سٹی والوں سے رابطہ کرنا ہوگا سٹی والے چیک کریں گے پھر آپ کو اجازت دے دیں گے آپ ڈیمالش کر سکتے ہیں پھر ڈیمالش کرنے کے لئے آپ نے کرین کا انتظام کرنا ہوگا صحیح پھر قریب کے دوسرے بلڈنگز کو پروٹیکشن دینا ہوگا بہت سارے معاملات کرنے ہوگے تب ہی آپ ڈیمالش کریں گے اللہ کریم نے فرمایا دنیا کو ڈیمالش کرنے کے لئے منہ کوئی آرینٹ توڑے کرنے ہیں انہیہ اللہ زجرتوں واحدہ that is just a second that is just a second اور دوسری جگہ فرمایا کلمحن بالبسر اللہ کریم نے فرمایا اس طرح ہے جس طرح آنکھ کی جبک کلمحن بالبسر جس طرح آنکھ کی جبک ایک صورت میں کہہ دیا ایک صورت میں اللہ کریم زجرہ واحدہ دوسرے میں کہہ دیا کلمحن بسر جس طرح آنکھ کی جبک آنکھ کی جبک میں پوری کی پوری دنیا ختم اور آنکھ کی جبک میں پوری کی پوری دنیا اور سارے انسان یا سبحان اللہ فیضاہم بالساہر اللہ کریم نے فرمایا انہیہ اللہ زجرہ واحدہ فیضاہم بالساہرہ وللہ غیب السماوات والارض وللہ اور اللہ کے لئے ہے غیب السماوات سارے مغیبات کا غلم انسین چیزوں کا غلم ہم چاہے آسمانوں کے اندر ہیں والارض یا زمین کے اندر ہے وما عمر الساغت اور نئے معاملہ اس خاص مومن کا قیامت کا اللہ کا لمح البسر مگر آنکھ کی جبک اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آنکھ کی جبک تو میں آپ لوگوں کے لئے کہتا ہوں کہ آپ کو اور کسی چیز کی تمیز نہیں آئے گی اگر میں کہوں جب ہم جلدی کسی ایونٹ کے جلدی واقع ہونے کے کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آنکھ کی جبک میں وہ کر گیا کس میں کر گیا ہم لیں کاف آئے آنکھ کی جبک میں وہ کر گیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے آنکھ کی جبک والی چیز بھی یہ زیادہ ٹیم لیتا ہے تو اس لئے پیچھے فرمایا اوہ ہوا اکرب اس سے بھی زیادہ تھوڑے وقت اوہ ہوا اکرب اوہ ہوا لیکن عام انسانوں کو جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ مایکرو ٹکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا مایکرو ٹکنالوجی کا زمانہ اس لئے وہاں پہ مایکرو کی جو مثال دی جاتی تو کس چیز تھی آنکھ کی جبک سے بلنک آفائی تو اللہ کریم نے کہہ دیا بلنک آفائی لیکن فرمایا یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے بلنک آفائی کہہ دیا اوہ ہوا اکرب اس سے بھی جلدی آ جائے گا اور آپ ذرا سورہ القمر پہ چلے تھے وہ خاص مومنٹ یا خاص گھنٹا وہ قیامت فورٹی سکس بلس ساغت و موعدوں بلکہ وہ خاص مومنٹ انہی کے لئے مقرر کردہ قائم ہے وہ ساغت وہ خاص مومنٹ ہے کیا اللہ کریم فرماتے ہیں ادھا کیا کہتے ہیں ادھا یہ ادھا سپرلٹو ڈگری ہے داہیہ کا ادھا سپرلٹو ڈگری ہے داہیہ کا اور داہیہ ایسے ٹریجیڈی کو کہتے ہیں ایسے ایکسیڈن کو کہتے ہیں کہ انسانوں کے اوثان خطا ہو جاتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ خاص مومنٹ ہے کیسی چیز اوثان خطا ہو جائیں والساغت اور وہ خاص مومنٹ ادھا وہ اوثان خطا کرنے والی چیزیں وامرو اور وہ زیادہ تلخ اور کڑوی چیزیں انل المجرمینہ تاکہ ایک مجرم لوگ فید والعالم وصغور فید والعالم دیکھئے مجھے ایک آدمی کو دفعہ سو چواریس میں گرفتار کر دیا گیا تھا اس دن اخبار میں تھا اخبار میں تھا جو ویل فر ادارے ہوتے ہیں ویل فر اداروں نے اس کو کراچی کسی جیل سے نکالا اس کو تین سال اس طرح گزر جائے کیونکہ اس کو کیس کو پوش کرنے والا کوئی تان ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ تو دو مہینے کی جیل ہو جاتی وہ تین سال مفت میں گزار گیا تین سال مفت میں جیل میں ڈالا گیا اس کی فائل ہی گم ہو گئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجرموں کو جب میں جہنم میں ڈالوں گا تو فید والعالم ان کے فائل کو گم کر دیگا اللہ کریم نے فرمایا فید والعالم من کو گم کیا جائے گا گم انیسنس کہ ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوگا کون ہے کہاں ہیں کس کوئلے میں پڑے ہیں کب نکلیں گے بھائی نکلنے ہیں کوئی تصور نہیں ہم نے اس کے فائل کا بیڑا غرق کر دیا ہے اللہ کریم نے کیا عجیب لفظ کہ دیکھ ان المجرمین مجرم لوگ جو ہوتے ہیں وہ گئے گزرے ہو جائیں گے گئے گزرے انیسنس کوئی ان کا پوچھنے والا ہوگا نہیں ان کا فائل ہی نہیں ہوگا کیونکہ جس کوٹ میں فائل پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کوٹ نے ان کے فائل کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو بھئی پینکو اس فائل کو فائل والوں سمیت جن میں پینکو بازین میں آگئی ان المجرمین آتحیک مجرم لوگ فیض والحال وہ گئے گزرے ہو گے وہ سغر یہ جمع ہے صغیر کا اور صغیر کا سادہ عردوں میں ہم ترجمہ کر سکتے بٹی آگ کی بٹی تو اللہ کریم نے فرمایا وہ آگ کی بٹی میں نہیں ہوں گے آگ کی بٹیوں میں ہوں گے پلورل استعمال کر دیا آگ کی بٹی میں نہیں ہوں گے آگ کی بٹیوں میں ہوں گے اللہ کریم نے فرمایا کہ پینکا بھی نہیں جائے گا پینکنے کا معنی تو یہ ہے کہ یہاں سے اٹھا کہ نہیں وہاں تو پینکا جائے گا اور پھر وہاں جہنم والے جو داروگے ہوتے ہیں وہ پاؤں میں زنجیر ڈال کر وہاں گسیٹ کے رہنے یو سبون کا معنی گسیٹہ رہنا یوم یو سبون چطرول کیا جائے گا وہ کراچی کی پولیس ہے یوم یو سبون فن لارے اس دن جن کو یو سبون گسیٹہ جائے گا فن لارے جہنم کے اندر غلاو جو اوندے مو گسیٹہ جائے گا دیکھیں اللہ جو تصورات دے دیتا ہے رونگ ٹکڑے ہو جائے گا اگر یہ کہتا جہنم میں ڈالا جائے گا بس ٹکے ڈالا جائے گا ڈالا جائے گا وہ ایوب خان کے دور میں مارے مہران سعید گل باچہ صاحب رہنٹ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے تو جب ایوب خان نے یہ علی قوانین رائج کر دی اگنسٹ شریعہ اگنسٹ شریعہ تو جنرل کے خلاف تو کوئی بولنے والا تو ماران گل باچہ صاحب رہنٹ اللہ علیہ نے بہت بڑا احتجاجی جلوس نکال لینے اور شریعہ کے اندر تو انہیں شریعہ چھوک پہ وہ کہہ رات بوسکان داز جیتا کہ میرا پروردگار پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ پاکستانی جنرل جس نے میرے قانون کو چیلنج کر دیا ہے اس کو اس کے قانون سے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پینک دو تو فرشتے اس مرتد کو اٹھا کر جہنم میں پینک دیں گے وڑا کیس ہو گیا مولانا کے خلاف کیس ہو گیا پیشی ہو گیا عدالت میں تو وہ جو سارے لوگ حکومت کے کارن دے وہ جو گواہی دے رہتے تو انہیں کہا کہ اس سے جی جنرل صاحب کی توہین ہو چکی ہے جو مولانا نے اپنی تقلیل میں کہہ دیا کہ وڑا کرے گا وہ وڑا اس سے جنرل صاحب کی توہین ہو گئی تو مولانا صاحب نے کہا دیا اچھا تو غرام پہ آپ لوگ کا اعتراض ہے غرام نہیں کرے گا آرام سے ڈالے گا جہنم میں کہ کوئی غرام نہیں ہوگا آرام سے ڈالے گا مولانا نے کہہ دیا کہ اٹھ میٹ کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا حشر وہی ہوگا صحیح آپ کو اعتراض صرف ایک چیز پر ہے کہ یہ غرام نہیں کرے گا تو اس نے کہا نہیں جی غرام نہیں کرے گا آرام سے تینگے گا اب اللہ کریم نے فرمایا جہنم پھر انہیں گسیٹا جائے گا اور اس طرح بھی نہیں اوندے موہ اس طرح گسیٹا جائے یہاں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جب اوندے موہ یہاں سے یہ حد بھی ٹوٹ گئی یہاں پہ آنکھ وہ نکل گئی یہاں پہ دانت اس کا بیڑا گھر کھو گیا ہونٹ ان کا بیڑا گھر کھو گیا چیک ان کا بیڑا گھر کھو گیا تو یہ وہ تصور اللہ پیش کر رہا ہے کہ کیا تصدیل ہوگی اہل ناظر کی جہنم کی کیا رسوائی ہوگی جہنم کے اندر اللہ بچائے رہے یوم یصحبون فن نارے جس دن انہیں گسیٹا جائے گا جہنم کے اندر اللہ وجوئے اوندے موہ زوکو انہیں کہا جائے گا زوکو چکلو زوکو چکلو مسسسقر دوزخ کا ٹچ مسسسقر مسسقہ مانا ٹچ لیکن جب زائقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو زوکو مسسسقر اب آپ جہنم کے زائقے چکتے رہیے تو اٹھ مینز کہ ایوری مومنٹ اف عذاب ان جہنم اٹھ میل بی ڈیفرنٹ دنی پریویس وانی کہ پہلے منٹ میں جو عذاب کا مزہ تھا اس سے اگلے منٹ والا عذاب والا مزہ کچھ اور ہوگا اس سے بھی اچھا ہوگا تو اس لئے اللہ کریم نے فرمایا کہ زوکو مسسسقر ہر منٹ آپ کو نئی لزت دیتی رہے گی عذاب یہ ہنم کا آپ ایک نیا نیا مزہ دیتا رہے گا اللہ بچائے رکھئے اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ تاکھیق ہم پیدا کر چکے ہرے چیز کو بِقَدْرِ قدر کا مانا قدر کا یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹل ہی کوئی چیز مارزی وجود میں آ گیا اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ہم نے پورے کنٹرول اور پلیننگ کے ساتھ ایک چیز کو پیدا کر دیا دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایکسیڈنٹل کریشن نہیں ہے اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ہم اس کے کنٹرولر ہیں اور ایک کنٹرول کے تحت اس کو پیدا کر چکے ہیں ایک معنی اور دوسرا معنی کہ اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ تاکھیق ہر چیز کو ہم پیدا کر چکے ہیں بِقَدْرِ جب ہم چاہیں گے تو ان کا بیڑا غرق کر دیں گے میدانِ بَدْرِ کیونکہ کفارِ مکہ کہتے رہے کہ محمد کا خدا ہمیں پکڑتا کیوں نہیں اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ کہ ہم محمد کے خدا سے بہت آگے نکل چکے ہیں تو اللہ کریم نے جواب دی رہیم اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کر دی ہیں اور بِقَدْرِ اور اس کا یہ معنی نہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ ٹوٹ پیس کے اس پیک سے آپ نے ٹوٹ پیس والی دوائی نکالی تو واپس جاننے کی کہا کوئی تصور پر ہو نہیں سکتا نہیں میرے لئے یہ کوئی آؤٹ آف کنٹرول قسم کی چیزیں نہیں میں جس مخلوق کو جس وقت چاہوں اسے وقت پکڑا گی یہ دوسرا ترجمہ اور تیسرا ترجمہ کہ اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ اِنَّا اِنَّا خَاسَ اندازے کے ساتھ اِنَّا خَاسَ انداز ہے یعنی یہ معنی نہیں کہ کوئی چیز ہم سے اورفلو ہو چکی ہے اللہ کریم نے فرمایا دنیا کا نظام ہمیں خاص لیمٹ اور خاص پیمانے کے اساس پر دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا سُمْ مجاہَلْ نَفِي كُلَّ شَيْءٍ مَوزُون ہم نے پھر اس کائنات میں ساری چیزوں کو بیلنس کی بنیاد پر پیدا کر دیا اگر تیز چیز امبیلنس ہوگئی پھر دنیا رہ نہیں سکتے آسمانوں کا نظام طولہ سا امبیلنس سپیس کا نظام طولہ سا امبیلنس زمین کا نظام طولہ سا امبیلنس پہانوں کا نظام طولہ سا امبیلنس اوشنز کا نظام طولہ سا کبھی کو بار اللہ کریم ایک ادنا سا کرشمہ لانینو یا لانینہ کا دکھا دیتا ہے دیکھائیں تو سارا نظام گلگو دو ہو جاتا ہے لیکن چوز اللہ کنٹرول ہوتی ہے فوراں اسے کنٹرول کر دیتا ہے صرف ہمیں دکھا دیتا ہے کہ اگر میں چھوڑوں تو پھر آپ کو ایک پتی کتے کا بھی سوائے گولی کے اور کوئی علاج آپ کے پاس ہے نہیں